پانچ فروری ہم اظہار یا چہتی کے لیے اس سال بھی منعقد کریں گے انیس سو نوے میں جب ظلم اور بربریت کی انتہا ہوئی تو پاکستان نے بینل اقوامی کمیونٹی کو باور کرانے کے لیے کہ مسئلہ کشمیر پر آپ نے کشمیریوں کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے وہ وعدہ ابھی تک ایفہ نہیں ہوا جمعہ اور کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور سلامتی کانسل کی قراردادیں بھی موجود ہیں آپ نے وعدہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی زیر سرپرستی کشمیریوں کی رائے کا احترام کیا جائے گا اور انہیں موقع ملے گا اپنے اظہار کا اپنے فیصلے کا اپنے مستقبل کا اس پر ابھی تک عمل درامت نہ ہو سکا آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوے کے بعد اس سال بھی جنوری دو ہزار بائیس میں جو اموات ہو رہی ہیں مقبوضہ کشمیر میں تشویشناک حد تک وہ بڑھ چکی ہیں معصوم لوگ سرچ اینڈ کارڈن آپریشنز کا نشانہ بن رہی ہیں معصوم لوگ نہتے لوگ جو ہے ایکسٹرا جریشل کلنگز کا شکار ہو رہی ہیں اور دنیا خاموش ہے پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پانچ فروری کو اظہار یکچہتی کے لیے کشمیریوں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اصولی موقف پر قائم ہیں ہم آپ کے شانہ مرشانہ کھڑے ہیں ہم آپ کی سفارتی سیاسی اور اخلاقی مدد جاری رکھیں گے اور ہم دنیا کے ضمیر کو جھنجوڑتے رہیں گے تا وقتے کہ آپ کو اپنا حق خود ارادیت نہیں مل جاتا مسئلہ کشمیر ہمارے لیے اہم تھا ہماری خارجہ پولیشنے کے لیے اہم تھا اہم ہے اور اہم رہے گا کشمیری تنہا نہ تھے نہ ہیں اور انشاءاللہ پانچ فروری کو پوری قوم ان کے ساتھ اظہار یک جہتی کر رہے گا